ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے اس کے عادت نہیں پڑنی چاہیے رینہ خاتون نے پوچھتی ہیں کہ چہرے پر انچاہے بال ہٹانا یعنی کسی خاتون کو اگر داڑی وغیرہ کے بال آ جاتے ہیں چہرے پیسی جنگہ بال جو دکھنے میں اچھے نہیں لگتے تو کیا ان کو نکال سکتے یا نہیں نکال سکتے جی ہاں اگر چہرے پر داڑی وغیرہ یا موچھوں کے بال اگر عورت کے آ جائیں تو ایسی صورت میں ان کو نکال سکتے ہیں بلکہ بعض اوقات کو اس کو نکال دینا یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس کو نکال دے کہ اس کی تعداد یعنی زیادہ ہے اور دکھنے میں وہ برے لگتے ہیں کبھی قدر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے چہرہ بد نمائی کا بائیس بننے لگتا ہے اور وہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا خاتون کے لیے تو خاص طور سے کہ رشتے وغیرہ کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتے ہو جاتی ہیں اس سے اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کے بال نوچنا نہیں چاہیے کہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے لانت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو چہرے کے بال نوچنے والیوں پر نوچوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر گدوانے والیوں پر ان سب پر لانت ہے لہٰذا ایسی صورت میں وہ اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چہروں کے بال نوچنے کے ممانعتیں وہ آئی برو کے لیے ہے یعنی یہ کہ وہ خوبصورت جو خاتون ہیں ان کا ناک نقشہ درست ہے آئی برو بھی درست ہے اس کے باوجود بھی وہ مزید خوبصورتی کے لیے آئی برو بنواتی ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے جیسا ان کو بنایا ہے وہ اس میں زیادہ اپنا یہ سوچ کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بنانے میں کوئی کمی تھی اور وہ آئی برو بنوا کے سیٹ کر کے اس کو یہ دکھانے کوشش کرتی ہیں کہ اب میں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوں تو یہ لانت ان کے لیے ہے جو خوبصورتی کی نیت سے آئی برو بنواتی ہیں بعض لوگ اس کے اندر یہ کہتی ہیں خواتین کے شوہر کے کہنے پر تو سب میکب وگرہ جائز ہوتا ہے تو دیکھیں شوہر ہو یا والد ہو ہر کسی کے کہنے پر وہی بات جائز اور واجب ہوتی ہے جس کا شریعت نے انکار نہیں کیا یہ جو شریعت کے اندر منع نہیں ہے اگر شوہر کسی ایسے کام کا حکم دیتا ہے یا گھر والے کوئی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول یا شریعت کے خلاف ہوں تو شریعت کی مخالفت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کام کو کیا ہی نہیں جائے گا تو یہ جو آئی برو بنوانے کا مسئلہ ہے یہ ان دیگر میک اپ وغیرہ کرنے کے سجنے سورنے سے بلکل جدہ ہے کہ جائز میک اپ کی اجازت ہے اس کو تو کر سکتے ہیں مگر کیونکہ سراحت کے ساتھ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ چہرے کے بال نہ نوچے جائیں لہٰذا یہ آئی برو بنوانا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے اور اس کے اندر شوہر کے کہنے پر بھی ناجائز ہوتا ہے مگر جیسا کہ بہن کا سوال ہے کہ اگر چہرے پر کوئی انچاہ بال آ جائیں تو ایسی صورت میں وہ اس کو نکلوا سکتی ہیں اور اگر شادی نہیں ہوئی تو رشتوں میں بھی رکاوٹ ہوتی ہو بعد شادی کے یہ جو ہے وہ شوہر کے لیے بھائی سے نفرت بھی بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ بلکل اس کو صاف کر لیں اور اس کو ہٹا لیں جس طرح ممکن ہو جس یعنی جائز طریقے سے جو ممکن ہو وہ کر لیں اور اسی طرح اگر آئی برو کسی کی ایسی ملی ہوئی ہے یعنی اس طرح دونوں آئی برو ملی ہوئی کہ اس کا چہرہ ایسا بدنمائی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ جیسے دکھنے میں کوئی بہت بھی بھیانک قسم کا چہرہ لگ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ آئی برو کے بال اگر ہٹا کر چہرے کو یعنی درست کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت موجود ہے یہ جو حدیث پاکس کی شہرہ میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر یہ آئی برو یعنی اس کے بال اس طرح گھنے ہیں کہ وہ دیکھنے میں بدنمائی بنتے ہیں چاہے شوہر کے لیے ہوں یا شادی سے پہلے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان بالوں کو انچاہیں بالوں کو بھی چہرے پر سے ہٹایا جا سکتا ہے اور جو ہے وہ چہرے کو نکھارا جا سکتا ہے ان بالوں کو ہٹانے کے بعد تو اگر کسی کے آئی برو پہلے سے درست ہے تو ان کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے لیکن جن کی پہلے درست نہیں ہے یا داری وغیرہ پر بعض خواتین کے بال آ جاتے ہیں ہارمون کی وجہ سے یا دیگر کسی دشواری کی وجہ سے تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ہٹا سکتے اس میں کوئی حرز بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور آئی برو کے بارے میں ارز کر دے کہ کب وہ جائز ہے کب نہ جائز ہے تو اس میں کوئی حرز نہیں کہ انچاہے چہرے کے بال وہ ہٹا سکتی ہیں تو اس کے اندر ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاری بنایا